آج میں غصے کے بارے میں بات کروں گی غصہ کیا ہے غصہ جو ہے وہ غیث ہے وہ غضب ہے جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کا رویہ انتہائی غیر دوستانہ ہو جاتا ہے اور غصہ اسے آتا ہے کس وقت ہے جب دوسرا اس کی لیمٹس کو کروس کر لیتا ہے اسے غصہ آتا ہے ٹریفک جیم ہو گیا بے روزگاری ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے کسی سے بحث ہو رہی ہے کوئی مالی مشکلات ہیں اور کوئی خاندانی مسائل ہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی منصوبہ بنایا مگر اس پر عمل نہیں ہوا کوئی کسی نے دھمکی دے دی کوئی نائنسی انصافی ہوئی تو غصہ آ جاتا ہے غصہ جو ہے وہ ہر انسان میں مختلف اس کا اظہار کرتا ہے کوئی جو ہے وہ توڑ پھور کرتی ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جس پر غصہ آتا ہے اس پر حملہ کرتی ہیں اور کچھ جو ہے خاموشی سے بیٹھ جاتی ہیں اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں غصہ جن کو آتا ہے جب ان سے پوچھا جائے بعد میں تو وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر کسی بیرونی قوت نے حملہ کر دیا یعنی وہ ہم نہیں تھے وہ کوئی اور تھا جو ہم سے ایسا کروا رہا تھا آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر غصہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی جو عام روٹین میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ غصے کو کیسے کنٹرول کرنے ہیں کہتے ہیں کہ جس پوزیشن میں آپ کو غصہ آیا اس پوزیشن کو تبدیل کر لیں مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں یا اندر ہیں تو باہر چلے جائیں باہر ہیں تو اندر کی طرف آ جائیں تو اس سے بھی جب پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو غصے میں کسی حد تک کمی جو ہے وہ آ جاتی ہے اب یہ ہے جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی وہ تھوڑا سا میں سیکولوجسٹ ہوں میں اس لحاظ سے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے غصے میں بھی پرسکون کیسے رہنا ہے وہ یوں ہے کہ آپ سٹارٹ کریں اپنے سانس سے آپ سانس لیں سات دفعہ گنیں سانس لیں انہیل کریں اور سات دفعہ کریں اسے تھوڑی دیر روکیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سات تک گنیں اور اس کو باہر نکالیں اور یہ جو پریکٹس ہے وہ ایک منٹ تک آپ اسے کریں کہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ہونے چاہیے اپنے سانس پہ پھر اس کے علاوہ آپ کیوں کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے اگر آپ کو غصہ اقصر آتا ہے اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ اس کا اظہار فوراں نہیں کرنا اپنے آپ کو روک لینا ہے اور روک کے پھر آپ نے سوچنا ہے کہ وہ غصہ جو ہے وہ کیوں آیا اور جب آپ یہ سوچیں گے تو اس وقت بھی آپ کی ساری توجہ جو ہے اپنے سانس لینے پہ اور نکالنے پہ ہونی چاہیے اب یہ ہوا کہ اگر کسی نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کے آپ گھر آ جائیں گے آپ اپنی ڈائری نکالیے ڈائری پہ اپنی ساری بات جو آپ دلیل دے رہے تھے یا دلیل دےنا چاہتے تھے اور دوسرا آپ کی بات نہیں مان رہا تھا وہ ساری باتیں آپ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں ایک تو آپ کی بھراس نکل جائے گی اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ بھی یہ چل جائے گا کہ آپ غلط تھے یا وہ غلط تھا اگر آپ غلط تھے تو آپ دوسرے سے جا کے معذرت کریں تو آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا غصہ بھی دور ہو جائے گا اگر دوسرا غلط تھا تو آپ ایک اور بات کریں آپ فارگیو کرنا سیکھیں دوسرے کو معافی دینا اور جب آپ دوسرے کو معافی دیں گے تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کا دل ہلکا ہو گیا اور غصہ بھی دور ہو گیا ایک اور بات ہے اگر آپ کو غصہ اکثر آتا ہے تو اور غصے میں آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں لانت ملامت کرتے ہیں تو اپنے ایک کام کرنا ہے اپنے گھر میں سے کسی کو کانفیڈنس ملیں اور ان سے کہیں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کی ایک ویڈیو بنا لیں اور ویڈیو کو وہ آپ کو شیئر کریں آپ اتوین آن سے بیٹھیں اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے ناماکول لگ رہے ہیں اور آپ آپ یقین کریں کہ کوئی فرد یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ناماکول دوسروں کو لگے تو آپ اگلی دفعہ یہ کوشش کریں گے کہ اس طرح غصے کا اظہار جو ہے وہ میں نے بالکل نہیں کرنا ایک اور بات کریں آپ یہ غور کریں کہ جب آپ غصے میں ہوتی ہیں تو آپ کا بلڈ پیشنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ کی نبس جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے وقتی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بلڈ پیشنٹ بھی ہائی ہوا نبس بھی تیز ہوئی لیکن لانگ رن جب آپ دیکھیں گے اور ڈاکٹرز آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو صحت کے لئے بہت دوسران دیا ہے جلدی مسائل یہ پیٹ کے مسائل دل کے مسائل فالج ہونا یہ سارا کس وجہ سے ہوتا ہے یہ غصے کی وجہ سے کیونکہ غصے میں ہمارے گلینٹ جو ہوتے ہیں وہ تیزی سے اپنی سیکریشن جو ہے وہ کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور ہمارے سارے جسم کو امبیلس کرتے ہیں تو ہم نے اپنی جسم کو اپنی صحت کی اس پہ کیوں رسک پہ کہ وہ غصے کر رہے ہیں کیوں غصہ نکال رہے ہیں غصہ تو ایزنٹ ایڈ بیٹر کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں تو اس میں اپنے آپ کو غصے کو آپ منیج کرنا سیکھیں منیج اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے آپ تیز تیز ورزش کریں آپ تیز تیز جو ہے وہ چلہ شروع کر دیں اگر آپ کے ذہن میں منفی خیالات آ رہی ہیں تو آپ فوراں ہی اپنے آپ کو سگنل دیں چینج کا منفی خیالات کو نکالیں مصبت خیالات کو اندر لائیں اور آپ اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ یہ وقت جو ہے جو اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں جو اس طرح کا غصہ آ رہے ہیں یہ جلدی گزر جائے گا یہ منیج کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کی باتوں کو معمول کی باتیں سمجھیں اکثر لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنے دل پہ کیوں لیتے ہیں آپ کیوں غصے کا اظہار کرتے ہیں پھر ایک اور بات ہے کسی بائتمات شخص کے پاس بیٹھے اس کو بتائیں کہ فلان نے مجھے یہ کھا میں نے اسے یہ کھا تو یہ جو اچھا بائتمات شخص ہے ممکن ہے یہ بھی آپ کو کوئی اچھا مچورہ دے اور اس سے بھی آپ ایک صحیح راستے پر چلنا شروع کر دیں آپ انڈور گیمز کھولیں آپ آؤڈور گیمز کھیلیں آپ اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں آپ یوں کریں کہ جتنا زیادہ اس کے بارے میں وہ کریں گے اس کو سالو کریں گے اپنی انیلیسز کریں گے آپ کا غصہ جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا اور اگر ان تمام باتوں کے باوجود اگر آپ کا غصہ دور نہیں ہوتا تو آج ہے یہ مذہب کی طرح آپ کو پتا چلے گا مذہب تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا مذہب نہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس میں بیر رکھنا ہے مذہب نہ یہ سکھاتا ہے کہ غصہ کرنا ہے پھر بھی غصہ ہے تو اس کا اور اچھا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے لیکن میرے پاس آنے سے پہلے ٹائم لینا نہ بھولئے تاکہ میں آپ کو اچھی طریقے سے اٹینڈ کر سکوں اور آپ کے غصے کو منیج کر سکوں جوید کا